ہیلو پہنم جی ہاں گائز ہم بات کرنے والے ہیں تو آشکی سیزن ٹو کے بارے میں جی ہاں تو آشکی سیزن ٹو کے بارے میں بتانے والی ہوں کہ یہ ہمیں کب تک دیکھنے کو مل سکتا ہے سو گائے سلتے پھر بی نہ کسی لمبی بینس کے اپنے آشکی سیزن ٹو کے بارے میں جی ہاں یا ان کی کیمیسٹر کو خوب پسند کیا تھا اور لوگوں نے ان کو خوب پیار بھی دیا تھا اس میں راہِ اللہ看اظم نے بھی کردان لبایا تھا ہے ہیمانی نے چوہڑری نے بھی اپنا خوب کردان لبایا تھا ندی شاہ اور پنکت جنمہ دونوں نے بہنوں کا کردار نبھایا تھا اور ان دونوں کی بہنوں کی سٹوریز کو بھی لوگوں نے خوب پیار دیا تھا اور بھی بہت سے کردار تھے جنہیں اپنا کردار خوب پیبایا تھا لیکن پھر بھی 288 اپیسوٹس کے بعد اس کو آفیر کر دیا گیا تھا اس کو اپیسوٹس کے بعد آفیر کر دیا گیا تھا 2018 کو اس کے بعد کاپی ٹائم ہو گیا ہے کہ سیزن 2 کا سننے میں نہیں آرہا شاید اب ہمیں اس کا سیزن 2 دیکھنے کو مل سکتا ہے شاید بول رہی ہوں اس لئے کنفرم نہیں ہے لیکن یہ سننے میں آرہا ہے کہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے شاید اور وہ بھی ہمیں بہت ہی انٹریسٹنگ کپل دیکھو ساتھ انٹریسٹنگ کپل کون ہے وہ بھی بتا دیتی ہوں آئیشہ سنگھ اور نیل بھٹ کا نام سامنے آرہا ہے سیزن 2 کیلئے آئیشہ سنگھ اور نیل بھٹ گم ہے کسی کے پیار میں اپنے تردار نبھارا ہے اور لوگ ان کو خوب پسند بھی کر رہے ہیں سی اور بیڈاکا تردار یعنی بھارا ہے گم ہے کسی کے پیار کے اس مل مل اس میں اور لوگ ان کو خوب پسند بھی کر رہے ہیں لیکن اب سننے میں آرہا ہے کہ تون آشکی کی سیزن 2 میں بھی ہمیں یہی دیکھنے کو دونوں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اب اس میں کتنی کنفرم سچائی ایک ہے یہ ہمیں بات نپل چلے گا کیونکہ ابھی تو آشک کی سیزن ٹو کا سننے میں ہی آیا ہے کہ یہ ہمیں اس کا سیزن ٹو دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر جب اس کی نیوز کنفرم ہو جائے گی تو آشک کی سیزن ٹو کے لیے تو زائر سی بات ہے پھر کردار بھی کنفرم ہو جائیں گی پھر کردار میں ہمیں یہ نیل بھٹ آئیشہ سنگھ ہوں گے یا پھر کوئی اور ہوگا تھا یہ تو ہمیں بات میں ہی پر چلے گا مجھے کمنٹ میں ضرورتائی گا باقی آپ کو میری بھٹ کسے لگی مجھے کمنٹ میں ضرورتائی گا